بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کا سکن کو بہت سافٹ اور سمود کرنے کے ساتھ ساتھ سکن کو ٹائٹ کرنے والا فیس واش بنانے جا رہی ہوں برائیٹ لکھ دیں گے بلکہ اگر آپ کے سکن کے اوپر لارج اوپن پورس ہے ان کو منیمائز کر دیں گے جوریاں ہیں سکن کے اوپر لائنز پڑے ہوئی ہیں جتنے بھی آپ کے سکن کے مسئلے ہیں صرف اور صرف یہ ایک چیز سے آپ کے سارے کے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے ادھر آپ نے لینا ہے گوند کتیرہ یاد رہے آپ نے گوند نہیں لینی اس لیے میں دونوں چیزوں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے گوند نہیں لینی یہ نہیں لینی یہ مٹھیائیوں گار میں ڈلتی ہے گوند ہوتی ہے اور یہ گوند کتیرہ جو شربت کے اندر ڈال کے پیتے ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پھول جاتی ہے تو میں نے تھوڑی سی لے کے ہلکا سا اس کو پیس لینا ہے زیادہ نہیں پیسنا آپ نے بس ہلکا سا اس کو پیس لینا ہے سیکوٹ لینا ہے آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاریک کر لیں یا پھر تھوڑا موٹا رکھ لیں اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے اگر ہمارے پاس یہ ون ٹیبل سپون گوند ہے تو ایک کب بھی آپ اس کے اندر پانی کو ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پانی بہت زیادہ لیتا ہے اور یہ پھول جائے گا اس کے اندر رکھوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں تقریباً دو تین گھنٹے یہ پڑا رہنے کے بعد یہ سارے کا سارا گوند جو ہے نا گوند کتیرہ یہ پھول چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایسی ہو گیا ہے اب میں اس کے ساتھ آپ کو سکن کے اوپر لگانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لگانا ہے گرائنڈ کر لینا ہے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس طریقے سے گھوند کو لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے فیس واش کو اٹ کرنا ہے جتنا فیس واش آپ نے سکن کے اوپر لینا ہے اس کو لے لیں اس کو اس طریقے سے جلڈ کی فومیں لے آئیں اپنے چیرے کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر یا بڑی کے کسی حصے میں اس کا مساتھ کرنا ہے آپ اس کے اتنی نرم اور ملائم ہو جائے گی کہ آپ اس کا ڈرڈ دے کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے بہت ہی زبردست قسم کا یہ نوسہ ہے بہت ہی زبردست قسم کی ٹپ ہے آپ کو اس کے بہت زبردست ڈرڈ ملنے والے ہیں پہلے آپ نے ٹھیک سی فومنگ رکھے اس سے اچھی طریقے سے مساتھ کر لینا ہے مساتھ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو کم کر لینا ہے فومنگ کو اور پھر ڈائریکٹ جو گھونڈ ہوگی اس کو لگا کر سکن کے اوپر اچھے طریقے سے مساتھ کرنا ہے اپنی سکن کے اوپر اس طریقے سے ملیں ملتے جائیں ملتے جائیں ساری کا سارا جو گھونڈ کا اثر ہے آپ کی سکن کے اوپر آئے گا نا جب آپ پھر درہ کمال دیکھی گا اس کا چار سے پانچ من مساتھ کے بعد اپنے ہاتھوں کو یا چہرے کو دھولیں نارمل پانے کے ساتھ تو پھر کمال دیکھیں ذرا اس کا دیکھیں کس قدر نارم اور ملائم جو میری جلد ہو چکی ہے ملتے ہیں